خون کھولا پچھلے تین چار دنگ سے میرا خدا کی خصا کوئی غیرت ہمارے اندر رہی اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے ان ججز کو میں تو کہتا ہوں میں سے بہرحال میرا دل دکھتا ہے ان بے غیرتوں میں سے کسی کو خیال اسی اس کا نہیں آتا ہے یہ عدلی عدلی اب بڑے ایکشن لے رہی ہے میں نے شروع میں کہا تھا ہم کسٹوڈین ہیں ہم پاکستان کے آئین کے کسٹوڈین ہیں ہم حفاظت کریں گے اس کی اور ہم اس کے خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے اور ہم یہ اور وہ نہیں ہونے دیں گے اللہ آپ کو مبارک کرے آپ کو ہر حمد و جذبہ عطا فرمائے مگر میرے بھائیوں مزرگوں میرے ججز بھائیوں یاد رکھنا تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں اور اسی آئین میں لکھا تو ہم نے بڑا اچھا ہے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور بڑا اچھا لکھا ہے قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی مگر کیا وجہ ہے کہ سوٹ کا دھندہ ختم نہیں ہوتا اور بتیس سال اکانوے سے لگے دو آدار بھائی بتیس سال کی عدالتی کاروائیاں بھی ہو گئیں ساری باتیں آپ نے دیکھ لیں کبھی ڈیر سو پیش کا فیصلہ کبھی ساڑھے بارہ سو پیش کا فیصلہ کبھی تین سو انیس صفات کا فیصلہ آج بھی قوم اللہ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں کھڑی ہے اور اٹھائیس کے قریب کم و بیش اپیلیں سپریم کورٹ آ پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں موجود ہیں میرا درد دل یہ ہے ان ججس کے بارے میں سامنے ہوں گے تو سامنے بھی کہہ دیں گے بھائی آپ کہتے ہو ہم رات کو بارہ بجے بھی عدالت کھولیں گے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کل بارہ بجے سے پہلے کچھ آنے والا ہے وہی آتی ہے آپ کو کیا ہم کہتے دن کے بارہ بجے عدالت کھول کر وہ ساری اپیلوں کو سائٹ پہ کرو اور وفاقی شریعت عدالت کا فیصلہ رمضان شریف آنے والا ایک سال ہونے کو آ رہا ہے سوت خدم کرنے کم تیار نہیں کوئی ایک غیرت منبی ہے ان میں سے چیف جسٹس کو سب سے پہلے میں کہہ لوں غیرت ہے آپ میں اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے کہ نہیں ہم ممبر پر بات کر سکتے کر رہے ہیں برسوں سے کر رہے ہیں ہم میڈیا پر بات کر سکتے کر رہے ہیں ہم عوام کی ایویڈنس کر سکتے کر رہے ہیں ہم وفاقی شریعت عدالت جا سکتے گئے ہیں ہم وفاقی شریعت عدالت کے جج کے سامنے دردے دل لگ سکتے رکھ کر آئیں آپ تو ایکشن لے سکتے ہو تو لونہ ایکشن نو نو کا بینچ بنا دیا انتخابات نوے دن میں کونسیٹیشن کا تقادر کراؤ انتخابات بحث نہیں کرتا میں آپ سے کوئی اللہ کا حق ہے ہم لوگوں کے حقوق پامال ہوتے میں نہیں دیکھ سکتے اللہ کا بھی کوئی حق ہے گے نہیں کہ اس کے ساتھ جن ہم ختم کرے تو بھائی آپ بھی خدارہ اللہ کو جواب دے ہوں گے کل آپ اپنا اختیار استعمال کریں ایکشن لیں اور ساری اپیلوں کو ہٹائیں وہاں سے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنگ بینچ سے تاکہ وفاقی شریعت عدالت کے فیصل پر عمل درامت ہو سکے یہ آج میں آپ کے سامنے دردے دل لکھا ہے خون کھولا پچھلے تین چار دنگ سے میرا خدا کی حصہ کوئی غیرت ہمارے اندر نہیں اللہ کے لئے اس کے دین کے لئے کوئی غیرت نہیں ہمارے اندر کوئی ہمارے چہر ہے گنگ بدلتا نہیں کوئی جذبات ہمارے بڑھکتے نہیں انتخابات اور الیکشن اور رستہ کشی اور میرے کیسز بچ جائیں اس کے بچ جائیں ان سب کے لئے ساری ریاستی مشنیدری اور کیا حکم رہا کیا پوزیشن سارے حرکت میں نظر آتے ہیں اللہ کا دین مظلوم رہ گیا ہے اللہ کا قرآن مظلوم رہ گیا ہے اللہ کی حکامات مظلوم رہ گیا ہے کوئی جج کھڑا ہونے کو تیار نہیں کوئی حکمران دستمس ہونے کو تیار نہیں اور قوم بھی کھڑی ہونے کو تیار ہے تو پھر اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں اللہ کو دعائی دے سکتے ہیں ہم تو کمزور ہیں نہ کرے تو کیا کرے آخر نوح علیہ السلام نے بھی کہہ دیا تھا اندھی مغلوب الفنتصر اللہ میں تو مغلوب وہ تو ساڑھے نو سو برس کیوں گی میں نے تم تو کچھ بھی نہیں تو پھر اللہ کے سامنے روئیں گے زبان چلا سکتے زبان سے بول سکتے خطاب کر سکتے بیان کر سکتے مگر جن کے پاس اختیار ہیں ان کو بھی تو غیرت آنی چاہیے اللہ ہمیں بھی غیرت عطا فرمان کو بھی عطا فرمائے